بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج ہم یوز اوف ایسٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں لاسٹ ون ہم نے بات کر لی ہے کیمیکل پروپٹیز کیمیل ریاکشن اوف ایسٹ جو کہ وہ الحمدلہم ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں اور اگر آپ نے وہ والا ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ وہ ویڈیو آپ کو ضرور مل جائے گا بجو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہمارے پاس ایسٹ ہیں ان ایسٹس کا ہماری ڈیلی لائف میں کیا کیا یوز ہے سب سے پہلے بچو ہمارے پاس سلفیوری کے ایسٹ ہے پھر ہمارے پاس نائٹی کے ایسٹ ہے پھر بچو ہمارے پاس ہائیڈو کلوری کے ایسٹ ہے پھر بچو ہمارے پاس بینٹسوی کے ایسٹ ہے لاشٹ ون ہمارے پاس ایسٹی کے ایسٹ ہے اور بچو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلفیوری کے ایسٹ اس کا فارمولا ہوتا ہے یہ بچو کہاں یوز ہوتا ہے بچو آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے جو دیفرنٹ جو ایسٹرز ہیں ان کا ہماری لائف میں کیا مطلب یوز ہے بچو جب آپ ایسے سمجھیں گے نا دیفرنٹ ایسٹرز کا ہماری دیلی لائف میں کیا یوز ہے تب آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گا اور آپ کو یہ بولے گا بھی نہیں جس آپ جب یہ پڑھنے کی خاطر آپ یاد کرنے کی خاطر آپ جب سیکھتے ہیں پھر وہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا جب آپ اس کو گہرائیں میں جا کے اس کو ابزورپ کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تب وہ آپ کو لائف پر بھولتا نہیں ہے بچو سب سے پہلے جو سلیفیوری کیسٹر ہے اس کو فٹی لائزر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے فٹی لائزر اس میں بچو ہمارے پاس کون سی خاطے ہوتی ہیں اس میں بچو ہمارے پاس امونیوم سلفیٹ ہوتی ہے اور کیلشیم سلفیٹ ہوتی ہیں تو یہ بچو ہمارے پاس کیلشیم سلفیٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس فٹی لائزر ہوتی ہیں اس کے علاوہ بچو ہمارے پاس یہ پینٹس انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس یہ کلرنگ ہوتی ہیں ہمارے پاس بچو یہ ایکسپلوسیو ونز ہوتے ہیں دماغ کیا خیر جو چیزیں ہوتی ہیں ادھر بھی یوز ہوتے ہیں اور جو سلفیوری کے اصورت ہوتا ہے یہ جو لیڈ سٹوریج بیٹریز ہوتی ہیں ان میں بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو it is also used in لیڈ سٹوریج بیٹریز تو یہ بچو ان بیٹریز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے یوز ہوتا ہے تو یہ بچو ہمارے خادوں میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے پینٹس کے اندر ڈائز کے اندر ایکسپلوسیو دماغ کا خیر چیزیں ادھر ہوتے ہیں اور لیڈ سٹوریج بیٹریز میں یوز ہوتے ہیں نائٹی گیسٹ بچو یہ بھی آلموس اسی طرح ہے فرٹی لائزر میں یوز ہوتا ہے اس میں جو فرٹی لائزر ہے وہ بچو ہمارے پاس امونیم نائٹریٹ ہے کون سی ہے امونیم نائٹریٹ اس فرٹی لائزر میں ہمارے امونیم سلفیٹ اور کیالشن سلفیٹ اور یہ بھی پینٹس میں بھی یوز ہوتا ہے ڈائز میں بھی یوز ہوتا ہے ایکسپلوسیو جو دماغ کے خیر چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی یوز ہوتا ہے کون؟ نائٹی کے ساتھ اور اس میں ایک اور چیز ہے جو ہمارے پاس جو کوپر ہوتا ہے کوپر کوپر پر ملیدیım کے لیے بھی کیا ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے بچہ ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے جب آپ نے ڈیزائن مغیرہ کرنا چاہتا ہے ڈیزائن آن کوپر پلےڈز یہ اس میں آپ نے تھوڑا ایڈ کر لینا ہے جو کوپر کی پلےڈز ہوتی ہیں ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے 90 کے اسڑی یوز ہوتے ہیں اب بچوں ہمارے پاس جو مطلب میٹلز ہوتی ہیں میٹلز کو ساف کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں اس کا یوز کرتے ہیں تو یہ بچے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کلیننگ آف میٹل یا کلیننگ میٹلز میٹلز کو ساف کرنے میں ہائیڈھا کلوری کسڈ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ بچوں ہمارے پاس یہ جو ٹیننگ ہوتا ہے مطلب جو چمڑے کی جو سنت ہوتی ہے چمڑے کے اندر بھی چمڑے کی انڈسٹری کے اندر بچو اس کا کیا ہوتا ہے یوز ہوتا ہے اور بچو ہمارے پاس یہ جو جو ہمارے پیجز ہوتی ہیں بکس وغیرہ ہوتی ہیں اخبارات ہوتی ہیں وہ جو پرینٹنگ انڈسٹری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہائیڈو کلوری کے سر یہ پرینٹنگ انڈسٹری کے اندر بھی کیا ہوتا ہے بچو یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گی نا کلیننگ میٹلز میٹلز کو ساف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ہیڈر گلوری کے ساتھ جو ٹیننگ مطلب چمڑے کی سنت میں یوز ہوتا ہے اور ہمارے بات پرینٹنگ انڈسٹریز مطلب جو پیپر جیدر آپ کا پرینٹ ہوتا ہے ادھر اس کا یوز ہوتا ہے اور بینزو کی ایسٹڈ ہے سی سکس ایج فائف سی و سی ڈبلو ایچ یہ ہمارے بات بینزو کی ایسٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ کہاں یوز ہوتا ہے یہ بچوں ہمارے جو فوڈ ہوتی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے فوڈ پری زرویشن خورا کی جو حفاظت ہے یا پریزرویشن آف فوڈ it is used for the پریزرویشن آف فوڈ ٹھیک ہے تو خورا کی حفاظت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے جو بینزو کیسٹڈ یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں لاش ون ہمارے بات جو ایسٹی کیسٹڈ ہے یہ خورا کو خوش خوش ذائقہ ٹھیک ہے تو it is used to make a مطلب good taste and tasty فوڈ ٹھیک ہے یا پھر flavoring آف فوڈ ٹھیک ہے تو آپ اس کو یعنی خورا کو جو مطلب اچھا اس کا flavor بنانے کے لیے اچھا اس کا ذائقہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کو use کرتے ہیں بچوں ہمارے پاس کیا ہے flavoring آف فوڈ خورا کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے ایسٹی کیسٹڈ کو use کرتے ہیں بچوں اور یہی دنیا میں سب سے پہلے مطلب سب سے پہلے جو ایسٹ دریافت ہوا تھا وہ ایسٹی کیسٹڈ ہوتا ہے اور ایسٹی کیسٹڈ سب سے وی کیسٹڈ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر flavoring آف فوڈ میں یہ use ہوتا ہے اس کے علاوہ بچوں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک bid bid اس کو کچھ بڑھ بھی بول لیتے ہیں بیڑھ بھی بول لیتے ہیں جس کا ہم پنجابی میں ڈیمو کہتے ہیں اگر وہ آپ کو کاڑ یہ ہے نا ٹھیک ہے نا اس کے علاج میں کیا ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے use for the cure of cure the stink of sweeps ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویس جو ہمارے پاس برڈ ہوتے ہیں جو ڈیمو ہوتے ہیں جو برڈ یا بیڑھ ہے اس کے جو مطلب جو سٹنگ ہوتا ہے مطلب اس کے جو ڈنگ ہوتا ہے اس نے جو کار دیا ہوتا ہے اس کے ڈنگ کے علاج کے لیے کیا ہوتا ہے یہ اسٹیک ایسڈ یوز ہوتا ہے آئی ہوپس ہو کہ بچو یہ ڈیفرنٹ جو ایسڈ ہے ان کے یوزن میں نے آپ کو بتائے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی ہیں بچو جب آپ ان کو ڈیلی لائف کے لیے مطلب یاد کر دیں تو پھر یہ نہیں بولتے ٹھیک ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ لازمی اس کو ڈیلی لائف کے لیے مطلب یاد رکھیں گے ملتے ہیں جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے ڈیفرنٹ کیمیکل رییکشن آف بیسز تب تکلیے اللہ حافظ